ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں کسان روڈ پر ہے دیکھ رہے ہیں دو مہینے کے اوپر ہو گئے کسان روڈ پر ہیں ٹھنٹے کا موسم چلنا کتنے لوگ پریشان ہیں افسوس کی بات ہے یہ مسئلہ کب حل ہوگا پائیسٹھ سال کے بابا رام سنگھ نے آتمہتیا کر لی کسانوں کے لئے رضائی لے کر گئے تھے کہ وہ تھنڈی کا موسم ہے یہ مہینہ جسے ہم اور آپ گزر رہے ہیں دسمبر کا مہینہ ہے وہ بھی دلی کی تھنڈی مشہور ہے ہریانہ کے پنجاب کے کسان ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں چھت نہیں ہیں گاڑی کے نیچے ہیں ویسے ہی تھنڈی میں ہیں لاہر چل رہی ہے کتنے پریشان ہیں مسئلہ کب حل ہوگا پردھان منتری جی پردھان سیوک ہیں ہم آگرہ کرتے ہیں ریکویشٹ کرتے ہیں پلیز اس مسئلے کو حل کر لیے باتچیس سے مسئلہ حل ہوگا سپریم کورٹ کے اندر بھی مسئلہ گیا تھا کہا گیا ہے کہ باتچیس سے مسئلہ حل ہو کمیٹی بنائی جانے کے لیے بات کہی گئی ہے افسوس کی بات تو اس پر ہے کہ ان کسانوں کو جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ہم اور آپ روٹی کھا رہے ہیں کچھ لوگوں نے کیا کہا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خالستانی کہا ٹکڑے ٹکڑے گین کہا آربان نقسل کہا دیش دروہی کہا افسوس کی بات ہے سرکار اور کسانوں کی بھی چھے دور کی باتچیت ہو چکی ہے لیکن ناکام رہی ہے ہم امید کرتے ہیں آگرہ بھی کرتے ہیں سرکار سے کہ جل سے جلد یہ مسئلے کو حل کر لیا جائے بابا رام سکھ نے آتمہتیا کر لی وہ ایسا نہ کرتے کتنا اچھا ہوتا کسانوں کے ساتھ کھڑے رہتے ابھی کھڑے رہنے کا ٹائم ہے لڑتے کوشش کرتے کیا کہ اندر سرکار کا دل پسیجے گا جلدی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے کتنا بہتر رہے گا تھنڈی کا موسیم شید الہر چل رہی ہے اب آگے تھنڈی اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی کئی کسان دنیا سے چلے گئے تھنڈی کی وجہ سے مر بھی گئے ہیں میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ گرمی کے لیے رضائی لے کر جائیے ان کے کھانے پینے کا احتمال کیجئے وَخَيْرُ النَّاسِ أَن فَعَمْ لِنَّاسِ سلسلہ حدیث صحیحہ اللہ مالبانی رحمہ اللہ یہ کتاب حدیث کی حدیث نمبر 426 بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے بڑا اچھا موقع ہے لوگوں کے کام آنے کا میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں ان کسانوں کے کام آئیے کتنے خوددار ہیں یہ لوگ جب سرکار سے بات کیے کسان لوگ تو سرکار کا کھانا نہیں کھائے بلکہ اپنا کھانا لے کر گئے اور بیٹھ کر کھائے زمین پر بیٹھ کر کھائے کرونا وائرس کا دور بھی چل رہا ہے آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ لوگوں نے مزدوروں کے لئے کوشش کی تھی راستے پر جانے والوں کے لئے کوشش کی تھی نیکی کمانے گائے موقع اور ہاتھ لگا ہے جائیے محنت کیجئے کھلائیے پلائیے ہنڈی سے بچاؤں کے لئے راستہ دیکھئے کوشش کیجئے اسے اچھا موقع دوبارہ نہیں ملے گا کاش کہ یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے مسئلہ کو اللہ جلدی حل کر دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ